سبسکرائب کیجئے حسن پروڈکشن ہاؤس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ امیزنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور آسیسانی جہاں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہی حاصل کی اور اس کے بعد پھر قم آ گئے آیت اللہ برجردی کے شاگرد رہے ڈیر دو سال تو آپ کو مشہد قم اور پھر بعد میں نجف اشرف کا ہے تینوں حوضوں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کا موقع ملہ جب نجف اشرف آئے تو آپ تقریباً نائنٹین ایش تھی انیس سال اور اس وقت جہاں ایٹی ایٹ ایج ہے آدھا سیسانی کی اٹھاسی سال کے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً وہ ستر سال نجف اشرف میں رہے اور نجف اشرف میں انہوں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے درس حاصل کیا آغا محسن الحکیم سے آغا شیخ حسین حیلی سے لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے استفادہ کیا وہ آیت اللہ سید والقاسم الخوئی سے یہ تو دیکھیں علم میں جتنا ان کا پیش کروں گا نا وہ آپ بہت سو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ بھئی علم میں کتنے مضبوط ہیں بڑے بڑے اور علماء موجود تھے لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مرجعیت میں امام زمانہ کا بڑا دخل ہوتا کئی علماء کے کتابے تھیں لیکن کہاں سے آیت اللہ سیسانی ایک مرتبہ اُبھر کے آئے یہ خاص ان کو تائید ہے دو چیزیں ان کی پرسنل لائف کی بڑی اہم ہیں ایک جس مکان میں ابھی رہ رہے ہیں چالیس سال سے زیادہ ہو گئے اسی مکان میں اور یہ کرائے پہ مکان انہوں نے لیا تھا شاید اب ان کے کسی چاہنے والے نے مقلد نے خرید کے دے دیا ہو ان کو لیکن انہوں نے نہیں خریدا ابھی تک جو ہیں وہ اس جرگہ پہ کرائے میں تھے دوسرا آہستانی کے دیکھیں زہد و تقوی بہت زیادہ اہم ہے علم سے زیادہ تقوی بہت زیادہ اہم ہے اگر علم ہو اور تقوی نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں سارے مراجع جو آہستانی کی تعریف کرتے ہیں وہ ان کے زہد و تقوی کی تعریف کرتے ہیں اگر آپ ان کے جائیں تو ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے اور ابھی جب کرسی بھی لیتے ہیں تو پلاسٹر کی کرسیاں ہیں اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے سب سے اہم ان کی ذات زندگی کے یہ اہمیت کسی نے ان سے کہا کہ آگا یہ اس وقت نجف کے حالات خراب ہیں جب صدام کا زمانہ تھا تو کہا کہ ہمارے گھر میں وہ چیز نہ ہو جو باقی نجف کے لوگوں کے گھر میں نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت ہمیں جواب دینا پڑے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم گھر میں وہ چیز رکھیں جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہیں کوئی ایسی چیز نہ رکھو کسی کھانے سے مقالق ہے کہ ان کو کھانا پسند آیا کسی نے گھر میں بھیجا ان کے تو کہا کہ نہیں یہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تمام کے تمام شیعوں کے لئے پہلے دعا مانگتا ہوں پروردگارہ تو انہیں آج کی ذمہ داری مجھے دی ہے میں سب کے لئے دعا مانگتا ہوں تو ایک لیڈر کی کالٹیز ہونی چاہیے اور ان میں سب سے بڑی کالٹی ہوتی ہے زہد تقوی اور آتیل اسیسانی کے لئے کہتے ہیں کہ عالمیت اپنی جگہ پہ اتقا ہونا اپنی جگہ پہ لیکن اورا یعنی سب سے زیادہ جو ان کے اندر ہے وہ وراء تقوی اور زہد وہ سب سے زیادہ لباس اگر آپ ان کا دیکھیں سادہ اور یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اتنا خمس ان کے نام پہ ملینز اور ملینز آف ڈالر دنیا میں جمع ہوتا ہے ایران میں عراق میں پاکستان میں ہندوستان میں یورپ میں میڈلیس میں افریقہ میں کہیں چلے جائیں ہر جگہ ان کے مقلدین ملیں گے خمس نکالتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سادگی ہے ایک کوالٹی جو مجھ ان کی بہت زیادہ پسند ہے کسی موضوع پہ جا کے آپ ان سے بحث کر لیں وہ اس موضوع پہ بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے ان کی بہت مضبوط ہوتی ایک صاحب جو ہے وہ ان سے بحث کر رہے تھے جنگ سے مطالق تو آغاز حسانی نے دس منٹ ان کے ساتھ بحث کی تو کہنے لگے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں سیکنڈرال وار یہ سارے کی سارے انہوں نے کتابیں ان لوگوں کو لکھے دی وہ اپنے طور پر لندن سے ہمارے ساتھ گئے تھے بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے تھے تو دس منٹ بحث کے بات کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ عطلہ حسانی نے یہ سارے کتابیں لکھی ہیں سیکنڈرال وار پہ تو ایک کسی موضوع پہ آپ ان کو لندن جب علاج کے لیے آئے تھے پانچ منٹ ہونے والے میں ایک آخری بات پیش کرنا لندن جب علاج کے لیے آئے عطلہ حسانی تو اپنے وکیل سے دامات سے کہا کہ میں اگر متعلق نہ کروں تو میں سو نہیں سکتا اگر نہیں پڑھتا تو میں سو نہیں سکتا تو یہاں میرے پاس ہسپیرل میں کتاب نہیں ہے تو کچھ کتابیں لاتھو تاکہ میں پڑھ لوں تو ان کے وکیل کہنے لگے میں نے دفتر میں کہا کہ جو لیٹس اس وقت جتنی بھی عربی اور فارسی کی جو جدید ترین کتابیں آئی ہیں لبنان سے چھپی ہیں ایران سے چھپی ہیں عراق سے جو جدید ترین تحقیق جو سب سے لیٹس جو آپ کی ریسرچ ساری چھپی ہیں کتاب جتنی بھی عرب اور ایرانی علماء کی عربی اور فارسی کتابیں وہ سب لے لو تو کہنا کہ پچاس ساٹھ کتابیں ساری نئی کتابیں آئی ہیں تو آگا نہیں پڑی ہوں گی یہ ایک دو سال میں چھپی ہیں کہ جب میں شام کو گیا تو انہوں نے ایٹی پسنٹ کتابیں علاق کر گئی ہیں کہ لیکن یہ میں نے پڑھ رکھی ہیں پہلے سے جو جدید ترین ایک ایران کے عاطلہ خامنائے کے کچھ نمائندگان عاطلہ سیسانے سے ملنے کے لیے گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ قوم مقدس کی جو جدید ترین تحقیقات ہوتی ہیں اگر آپ اس پہ بھی عاطلہ سیسانے سے بحث کریں تو ان کو پوری اس پہ گرپ ہوتی ہے وہ ساری پڑھے ہوئے ہوتے تو مرجع کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی تحقیق کو پیش کرے بلکہ سب کی ریسرچ پڑھنے کے بعد پھر وہ نظریہ قائم کرے تو یہ ہمارے بہرحال مرجعیت ان کے کمال ہے تو عاطلہ سیسانے کی ہر موضوع پہ اچھی خاصی نظر ہے موسیقی